چھٹیوں سے واپسی کے دن قریب آنے لگے موہینی نے تیہ کیا کہ آخری ہفتہ مین منالی کے کسی علاقے میں گزارا جائے ہم نے اس گاؤں سے منالی کی طرف اترنا شروع کیا راستہ بہت خوبصورت تھا دونوں طرف دور تک پھیلے سفید برف سے ڈھکے پہاڑوں کو کٹ کر بنائی پتلی سی سڑک ایسا لگتا تھا جیسے برف کی سفید گفاؤں سے گزر رہے ہیں یہاں سے لوٹتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آتما کا ایک حصہ شاید یہیں کہیں چھوٹ سا جا رہا ہے انہی پہاڑوں کے بیچ من میں پھر کبھی واپسی کی امید لیے ہم منالی پہنچے پہلے سے کہیں کوئی بوکنگ نہیں تھی لہٰذا ٹھہرنے کی جگہ کی تلاش میں ہمیں تھوڑا بھٹکنا پڑا یہ ٹھائے گھرے ہیں ہم ایک ٹوریسٹ کوٹیج دیکھنے پہنچے نیل کنت کوٹیج نیل کنت کوٹیج ہم پڑا سننسا کوٹیج کے دے جگہ پڑا پہنچے at this country کیسا لگا سر؟ ہے تو بہت اچھا لیکن شاید ہم لوگ یہاں نہیں رہ پائیں گے اس جگہ کو دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا اور یہ ٹوریسٹ کوٹیج مجھے کافی دیر تک یاد رہا پھر میں نے اور موہنی نے تیہ کیا کیوں نہ باقی کے چھٹیاں بھیڑ بہار سے دور کسی ٹینٹ میں گزار لی جائیں اور ہم نے ویسا ہی کیا موسیقی جایرہ جایرہ بہت بارش رہی ہے واک کرنے کے لیے میں جا نہیں سکتا ہوں اور یہاں تم یہ گھڑیہ تا ناول پڑ رہی ہے تو تم سے بات بھی نہیں کر سکتا ہوں تمہاری یہ بولیت کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں مالب کوئی کیس بہت دنوں سے نہیں آیا نا میں نے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی بات ہے سوچنے کے لیے کچھ نہ ہو تو خالی دماغ تمہیں پریشان کرتا ہے ہاں یہ بات تو ہے ہم ام ڈی میں تمہیں ایک کیس دے تم مجھے ایک کیس دوگی یہ اپنیاز چھو میں پڑھ رہی ہوں نا اس میں دو لڑکے اور دو لڑکیاں ہنیمون کے لیے ایک ہل سٹیشن پر آتے ہیں اس میں سے کسی ایک کپکتی ہو جاتا ہے اور انہی میں سے کسی نے قتل کیا ہوتا ہے انٹریسٹنگ مگر یہ کیس میں کسی سول کروں گا وہ نیلکان پارٹج تمہیں یاد ہے جہاں رہنے کے لیے گائے تھے اور تم نے منع کر دیا تھا ہاں ہاں امیجن کرو کہ یہ چاروں اسی پارٹج میں رہنے کے لیے جاتا ہے ایسی دو لڑکے دو لڑکیاں ہنیمون منانے کے لیے ہل سٹیشن پر آتے ہیں انہیمون سے کسی ایک کا قتل ہوتا ہے اور انہیمون سے کسی ایک نے قتل کیا ہے رہنے کے لیے انٹریسٹنگ موسیقی 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 واہ موسیقی 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 سالے رجائے ہیں اور بیاء۔ بیاء نہیں کہ وہ ایک نہیں۔ دے ری 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 را 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 وولکم واہ امید حرم ہے رہا ہم سا ہے محلیت سوچے محلیت سے فرمائے ہیں اسی شکل پر بارا کیوں پیچھا رکھے ہیں حاہ انکے لئے حالت سے محلیت فرمائے ہیں بہل نکی یاد سفر کی دکان ہے تھوڑی آئے میڈانے پیسا نہیں پکر جانا دیکھ ہاتھ پکڑ رہا ہے اب پیشا پیلے تر ایک خورت کاری باعت کارا آئے بھیک پکڑ ہا ٹ AP یہ نہ پکڑ تو میں پکڑ ل تیو پڑ دیو مر کرن دارojہ یہاں نباً جم اچھا کrijk میاں سویٹھوم واہ واہ بچے 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 کیا بات ہے مزا آئے ہیں یہاں ہاں کچھ اچیب سے لگ رہا ہے نا بہت دنوں سے باندر شاہد اس کی ہم کمان گایز چا واہ what a decoration it's beautiful isn't it بڑی suffocation ہے یا راجیب آسپا کوئی study phone ہے کیوں بے گیتا تو یہاں پہ تجھے کسے phone کرنا ممی ڈیڈی کو انفارم کرنا ہے کہ ہم ٹھیک ٹاکس ہیں ابا یار منالی میں آیا ہے ہونو لولو میں نہیں اس کا بس چلے نا تو اپنے ممی پاپا کو بھی ہنیمون پہ ساتھ لے کے آجائے اور پوچھے ماما گیتا کو کشی کر لو ہاں 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 بہت تھک گئی ہوں میں تو اب تو مجھے ایک کپ چاہ چاہیے فڈا فڈا ہاں اے حضور چاہ کیا چیز ہے کچھ اور مانگ لیا ہوتا چاہ کی کیا بات ہے بندے کی جان آجرہ ہی لے کر آتا ہوں اوہ شو شویٹ لگتا ہاں ہمارے دن بات اچھے بیتنے والے ہیں کیوں سپڑا ہاں ہمیں میٹ تو یہی ہے ہاں 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 ایسے کیا دیکھ رہی ہو کھانے ہی جاؤں گے تمہارے میاں کو ہاں 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 running عجیب صاحب دارانا صاحب سینا تچتش کس دیکھا تم ایسے چونے کے لئے جاوار عجیب موت سے کل رہی ہے موت بے موسیقی موسیقی موسیقا یہ مازک چوبی سیما دیکھ رہی تھی نا یہ صرف دکھاوے کا مازک نہیں ہے موسیقی 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 تم لوگ اپنا بیڈ روم چیز کر لو اب پتہ نہیں یہاں کم کیا ہو جائے موسیقی اوکے یہ گھر رجیب کے دادا جی کا ہے اس ماس کے پیچھے یہ کہانی ہے گھر کے اندر تین بیڈرومز ہیں جس میں سے ایک بیڈروم بند رہتا کریکٹ اب بتاو کس کا قتل ہوتا ہے پر آگے کی کہانی تو سنو اوکے بتاو رات کو لائٹ چلی جاتی ہے راجیب اور سومن ڈائننگ ٹیبل پر تاش کھیل جائے اوکے اور سیما اپنے کمرے سے بہر آتی ہے سیما اپنے کمرے سے بہر آتی ہے تھرہ دیس کی ایک اور بلائن چل شو کر چل شو کریں ایسا بھائی یار دیکھا میں کلر ہے تیری سالیہ ترک ستارے بڑے بلد نا اور کیا چل آجا ایک ایک ڈرینک اور بناتے ہیں پاپڑ لے نا ہم 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 لیتا ہم چیارز ہم 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 آج اپنا دین بڑا خراوے دارلنگ دوسری بازی بھی آر گئے راجیب اندر چو تیسرا کمرہ اس میں تالا کیوں لگایا ہے دادی کا قطل وہا تھا اس کمرے میں تب سے بند رہاتا وہ کمرہ ہم کسی ہوتیل میں نہیں ٹھر سکتے ہم کسی ہوتیل میں نہیں ٹھر سکتے ہم جو کچھ ہونا ہے وہ ہوتیل میں بھی ہو جائے گا پر یہ اپنا گھر ہے تم اس سب کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو جا آجا ہاوٹ بھائی پاگل ہو گئی کیا اڈے دوکوٹ اندر اور سار اڈر باہر ہم تم پتے وارڈ تو پتے وارڈ تک نہ آتا ہوں ٹھیک ہے اب تک میری جگہ ایک بازی تم کھلو دس کی بلائنٹس اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجیب میری کھمرے میں کیوں گیا ہے گیتا کھا ہے چینج کرنے گئی کیا ہاں 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 کیا بھائی کھلنا شروع نہیں کیا آپ تک ہاں پتے وارڈ دیئے تھیل ملن زمین ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں بلائنڈ میری بھی دو سو باہا سوزو کی بلائنڈ میری بھی پانسو باہا سبان باہا یہ ہوئی نا مارتوں والی بات آج تم نے کالیج کے دن یاد کرا دیے کیا نہیں بلیویڈ کیتا کالیج کے دنوں میں اس سے کوئی بلائنڈ کھلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا تین تین لڑکیوں کو ایک ساتھ گھمایا کرتا تھا یہ ریٹا اکیل ہی تین کے برابر تھی چال چل راجیب ٹھیک ہے نا پانچ دو کی بلائنڈ ایک ہزار سومن تم نے تو ایک دم جواری کی طرح کھلنا شروع کر دیا ہے کھلنے تو مجھے ایک ہزار کی میری بھی دو ہزار پاہل ہو گئے ہو تم اس سے بولو بھی شو کرے شاہد تمہاری بات مان جائے تو جانتا ہے تو چل چار ہزار کی چال ہے اور شو بھی تو کھلنا شروع کر چار ہزار کی چال ہے جیتا کو پورے گن کے دوں گا چار ہزار کی بلائنڈ سومن شہد اپ آٹھ ہزار پشو سیکوینس کلر ہے تیری پاس کچی کیسے ماں میرے پاس کلر ہے کیوں چیت تمہیں پتے لگایتے ہیں سومن پلیز شہد اپ ایک سپ کرنے سیکھ اپنی سومن ایک ہرا نہیں ہوں اور جس میں باس ہی سوٹیں تو میرے سے ماں لیتا سومن پلیز سومن پلیز سومن پلیز را جنب مت Lets اچھا تو میرے پتے لئے تمہارا آپ زوری کیا کیا ہے اگر اپری طور پر دیکھا جایے معوینی تو لگتا ہے چاروں کے پاس کتل کرنے کا موٹیو ہے لیکن تمہیں ایسا نہیں لگتا سب سے سٹرونگ موٹیو جو ہے وہ سومن کے پاس ہے ابھی اس وقت یہ کہہ پانا بڑا مشکل ہے میرے خیال ہمیں قتل ہو جانے تک انتظار کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر آگے کی کہانے سنو ہاں ٹھیک ہے ایک سکنے جب راجیو اور سومن کا جھگڑا ہوا اس سے پہلے راجیو نے ریٹا نام کی کسی لڑکی کا ذکر کیا تھا کیا تھا یہ ریٹا کون ہے راجیو سو گیا ہم تھاگ گوڑ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا تونوں کو سومن کو اس طرح بیہو کرتے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا سومن کو بہت نزدیک سے جانتی ہو نا نہیں ایسا کچھ نہیں سومن کی کوئی گرل فرند تھی کالیش میں دیکھو گیتا اور سومن اور ریٹا ہاں وہ دونے ایک دوسرے سے پیار کرتی تھے لیکن چھے وینے پہلے ریٹا مر گئی ہو ہو چل گوڑ نائٹ گوڑ نائٹ ہاں ایک نتیجے پہتا پہنچا ہوں مونی کونسے یہ جو تمہارے نوول کے کردار ہیں وہ جیسے ہیں جیسے دیکھتے ہیں وہ جیسے اندر سے ہیں نا مطلب؟ مطلب ان سب پہ اپنی بیتی ہوئی زندگیوں کا بہت اثر ہے ام ڈی میں تمہی جیتا بتا رہی ہونہ تمہارا دماغ بہت زیادہ آگے سوچھ رہا ہے مجھے تمہارے نوول کے قاتل کو پکڑنا ہے بینہ کلائمیکس جانے ہیں سو تو ہے ویسے بھی ان لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے اس لئے ان کے بارے میں تھوڑا زیادہ ہی سوچنے پڑتا ہے اللہ بیسٹ ڈاکیو ایسے میرے خیال میں تمہارے نوول میں قتل ہونے میں اب دیر نہیں ہے ڈاکیو منی 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 من ی منی 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 منزل بہت با بہت ب SL بہت بہت بے حت صور驚 بے یا بے بہت بہت شکریہ دیکھو کیسی یہ بتاو شکریہ شکریہ ملکب اچھا تمہارے اس نوول کی کہانی میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایمڈی تمہارا دیماغ اس نوول کی کہانی کے علاوہ اور کچھ سوچ نہیں رہا ہے کیا یہاں تک میرا خیال ہے اگلے دن صبح ایک قتل ہونا چاہیے امی رائیت ہاں 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 لیکن قتل کے بارے میں بتانے سے پہلے تم اس رات کو اگر کچھ ہوا ہے کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوئی ہے تو تم مجھے بہتاو رات کو گیتا ہوٹا ہون between qua Ai کونتر ٹیلیگرام؟ یہ سائن کر دو پر یہ ہے کس کے لیے اس پر تو کسی کا نام ہی نہیں ہے پتہ تو ایدر کھائی جی کیا ہوا ڈالنگ کون تھا کوئی ٹیلیگرام آیا ہے کس کا ہے آپ کو نلاسی بچ کیן جائے اوسف تنمیداری کون اتنی راعتمین اشتریب ریگرام آیا کسی مرداری doneگرام عوض لگتا کسی نے غلط پتہ پر بھیج Terra کچی تیاری ستریج کل دارنگ آپ کچی تیاری کچی تیاری شخص تو تمہارے نوول کے حذاب سے گیتا سومن کے پانی کے گلاس میں کامپوس کی ٹیبلیٹ ڈالتی ہے رائی؟ بائی سٹرنج رات کو ایک تیلگرام آتا جو سیما رسیب کرتی ہے اس تیلگرام کو راجیو سیما گیتا تینوں پڑھتے ہیں اور اس تیلگرام میں لکھا ہے all is dead sorry لیکن وہ تیلگرام کسی خاص انسان کے نام پر نہیں ہے تینوں کا ماننا ہے کہ یہ شاید کسی غلط پتے پر آگیا ہے کریکٹ ٹیلگرام بھیجنے والے کا نام کیا ہے صرف ڈاکٹر لکھا ہے ڈاکٹر مہینی آب توم آرے نوال کے اندر قطل ہونے کا بudent آگیا ہے ہمارے میں بانگل ہو گیا ہی سیما ہی ہمارے میں بانگل ہو گیا ہو گیا گوڈ موننگ گوڈ موننگ رات کا آئیں گا بردورگی آس کا پی کتنی تھی دارو کی نی جھگڑ کی بات کر رہا ہوں نورمل ہے نا نورمل وہ کب کب بولو بھی گیا نا بھولا ہوتا تو ایک چھاپڑ مار کے بلان دا بچی کو ہم 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 دے دا دارک کلورز تم پہ بات سوٹ کرتے ہیں ہم ہم اگتم کلیو پیٹرہ لگ رہی ہو تینک یو سومن تیار نہیں ہوا ابھی تک لڑکیوں کی طرح تیار ہوتا ہے بیسے اب تک کر کر رہا ہوں ایک گھنٹے سے باتروم میں گھوسا ہوا ہے اب سارے سال بھر کا آج ہی نہا لے گا چلدی باہر نکل دو منٹ یار پانی بہت دیرے آ رہا ہے ابا جتنا مرضی مل مل کے نہا لے میر سے زیادہ انزم نہیں ہو سکتا باہر نکل لے دے بیٹے پھر پکا چلے گا اچھا راجیف ان سے کہہ دیں گیزر بند کر دینا ہاں گیزر بند کر دینا اور دو منٹ میں باہر نہیں آیا نا تو دروازہ توڑ دوں گا ٹھیک ہے یار اری یار سومن بیچارو کچھ کہتا نہیں اور تم لوگ بس اسے چھیڑاتے رہتے ہوں چلو یار ہم تب تک سامان باہر نکالتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ میس اینڈیا کی علاق پندرہ منٹ سے پہلے بار نہیں آنے والی ہاں چل سو جلدی آ جانا گیتا کچھ بھول تو نہیں گئے this guy is too much اگیتا جانا اسے بھلا کلایا ہاں میں نہیں جاتی تومی جا کے دیکھو ایسی ماڈالی تو جانا ٹھیک ہے شو مال شو مال شو مال شو مال یہ سیما بھی اندر جا کے اٹک گئی کیوں میرے ساتھ اکیلے میں ڈر لگتا ہے ہاں جائے گی جلدی کیا ہے کیا آ رہایا نہیں کوئی جو آبی نہیں ابھی دکھ بات روم میں ہے ابھی تک نہا رہا ہے ابھی تک نہا رہا ہے کیتاب تو جانا یار بھلا کلا اسے سانبھال اسے سانبھال اسے سومان کیا ہوا کیا ہوا کیا ہی نہیں جانا مجھے ریلاکس کیا ریلاکس this is too much ویسے بھی بارش ہونے والی ہے ویٹ میں لاتا ہوں کان پکڑ کر سومان میں تین تک گنتی گن رہا ہوں اگر تو باہر نہیں نکلانا تو مار مار کنجا کر دوں گا ایک دو تین موسیقی 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 سیما شیطا یہ راجیب کی آواز ہے نا جاندی آؤ چط 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 کم فارس کیا ہوا راجیب ایکن دردو نوک کر رہا ہوں سومندر وازہ نہیں کول رہا شمادن یک موسیقی 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 سومند موسیقی 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 ہم تو مزاق کر رہے ہیں ہم بس یہاں دو تین دن رہیں گے ابھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کیجئے جی کم مانے یہی وہ ماسک ہے جو محرے نوول کے اندر مینشنڈ ہے ٹھیک اور جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے یہ وہ کمرا ہونا چاہیے جہاں گیتا اور سومن رہ رہے تھے ٹھیک 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 اور یہ وہ باتھروم ہے جہاں پہ سومن کی دیڈ بڑی ملی تھی وہ پہ سے شاور چل رہا تھا ٹھیک ٹھیک اور یہاں نیچے وہ ماسک ملا تھا جہاں دیکھ کر سیما چیخی تھی ٹھیک 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 یہ یہ کمرا جس پہ بھی بھی تارہ رکھا ہوا ہے شاید یہ وہ کمرا ہے جہاں پہ رجیو کی دادی کا قتل کیا گیا تھا پہری رات کو ٹھیک 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 اور یہ اس کمرا میں ہم رہنے ہیں شاید وہی کمرا تھا جو راجیو اور سیما کے پاس تھا ٹھیک 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 یہ وہی ڈائننگ ٹیبل ہے نا جہاں پہ اگر مجھے ٹھیک سے یاد پڑتا ہے تو اس رات کو راجیو اور سومن کا جھگڑا ہوا تھا ٹھیک ٹھیک اب تمہاری انویسٹیکیشنز ختم ہو گئی ہم اب بتاو – کاتھر کون ہے اس میں نصر کہ کیا بات ہیں ٹھیک ٹھیک میں نہ ہاں کا ایک دیتیکٹیو »: جادوگر نہیں ہیم اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اور خموس چاہئیے آہا め daher بھائی جدتک میں جیتا راجیو اور سیما کو انٹروجیٹ نہیں کرتا تب تک مجھے کیسے پتا جل سکتا ہے اور ایک ہمارا کچھا بھی کہ تمہارے نوول کے اندر تمہارے ڈیٹیکٹیو نے بھی ضرور انٹرگیٹ کیا ہوا کیا تھا تو تم بھی وہی کروں میں بھی وہی کروں کیسے امیجنہنٹو سوچ لوگ تک وہ لوگ یہی پہ کہی ہیں اور اس دروازے سے اندر آتے ہیں اور تم انہیں یہاں انٹرگیٹ کرتے ہیں ڈوکے میں سوچ لوگ کہ وہ لوگ اس دروازے سے اندر آتے ہیں بیٹ آپ کے نام سیما خورانا راجیم خورانا گیتا تیاغی آپ دینوں دلی سے ہیں جی ہاں سوان اور آپ دینوں یہاں پر ہنیمون مانانے کے لئے آئے اور اگلے دن سبح سوان کا قتل ہوگیا قتل؟ نو نو تو پھر سوان کی دیتھ ایک ایک سیڈنٹ تھی ایک سیڈنٹ جی what about you یا ایک سیڈنٹ آپ لوگ کی انفمیشن کے لئے سوان کی دیتھ ایک سیڈنٹ نہیں تھی اس کا قتل کیا گیا کون کرے گا اس کا مردر کون کرے گا اس کا مردر تم تم یا تم تم تینوں کے باس وجہ ہے سوان کا قتل کرنے کی مردر مردر تم تینوں کے لئے سوان کو کافی پیو ہوئے تھے تم اس رات اپنا ہوش کو بیٹھے تھے تو سیما کے مدابر سوان کو اس طرح سے بہیو کرتے ہوئے اس نے کبھی نہیں دیکھایا مرائیٹ سیما اور سیما صحیح کہہی ہے سوان اس طرح کلڑکا تھا ہی نہیں اس رات جب اس نے تمہیں اور اپنی بیوی کو ایک ساتھ فلٹ کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں پہ سے باہر ہو گیا یہ تاش کی بازی میں دو چار ہزار روپے کی چال چلنا سوان کی فطرت میں تھا ہی نہیں بس اسر اپنے آپ کو تمہارے سامنے ثابت کرنا چاہتا تھا پروف کرنا چاہتا تھا یہ جو انٹروورٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکسر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں لیکن سوال اس بات کا ہے کہ راجیو نے اس کا قتل اس رات چھگڑے کی وجہ سے کیا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی تھی یوں میں نے اس اومن کا قتل نہیں کیا میں نے تو صرف ایک پوسیبیلٹی زاہر کی ہے ویازے ہنیبون پر سب کے ساتھ آنے کا آئیڈیا تمہارا ہی تھا نا جی ہاں اور وہ جو دادی کے پہلی رات کو قتل ہو جانے کی کہانی اور اس ماسک کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتایا وہ سچ ہے کیا سب جانتے ہیں اس بارے میں سچی گھٹنا ہے سچی گھٹنا ہے اس رات کو تیلگرام آپ نے ریسیف کیا تھا جی اتنی رات گئے آپ جاگ رہی تھیں جی کیا لکھا تھا اس تیلگرام میں جی کس کے لئے تھا وہ تیلگرام جی وہ غلطی سے اس پتے پہ آیا تھا آپ کے لئے نہیں تھا نہیں sure sure آپ کے لئے نہیں تھا آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے نہیں جی کیوں وہ بہت ڈسٹرپ تھا میں نہیں چاہتی تھی پھر سے کوئی ہنگامہ کھڑا آؤ صرف یہ ہی وجہ تھی یہ ہی وجہ تھی sure ہم شاہ پھر سبے کیا ہوا پھر سبے ہوتکے ہم سب لوگ پکنک کے لئے تیار ہوئے جب آپ سب لوگ پکنک کے لئے تیار ہوئے جب آپ سب لوگ پکنک کے لئے تیار ہوئے اس وقت سومن باتھروم کے اندر تھا ام آرائیٹ ام آرائیٹ پھر آپ لوگ باہر سومن کا انتظار کرتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک سومن زندہ تھا پھر ایک ایک کر کے آپ تینوں سومن کو بولانے کے لئے یہاں اندر آئے مطلب آپ تینوں کے پاس موقع تاہ سومن کا قتل کرنے کا اور اس ماسک کو اٹھا کے باتھروم کے دروازے کے باہر رکھ دینے کا امپوسیبل باتھروم کا دروازہ اندر سے بنتا ہے سٹر عجیب باتھروم کا دروازہ اندر سے بنتا یہ بات تم تین لوگوں کے علاوہ اور کوئی چوتھا آدمی نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ تم تینوں نے مل کے سومن کا قتل کیا ہوں اور اس وقت میرے سامنے چھوٹ پول رہا ہوں جو سامان تم تینوں اس دن پکنک پر لے جا رہے تھے وہ سامان یہاں سامنے ٹیبل پر رکھ دو اور بار کھڑے ہو کے میرے انتظار کرو پروسید اس دن پر رکھد موسیقی موسیقی تطور موسیقی 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 اللہ ڈاکٹر 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 L.A.R.D.S. موانی تمہارے اس نوول کی کہانی کے قاتل کا پتہ چل جا ہے اچھا تو پھر کون ہے قاتل ایکسپلین شور تمہارے اس نوول کی کہانی کے مطابق سومن نام کی لڑکے کی موت ہوتی ہے باتھروم کے اندر جب وہ نہا رہا تھا اور شاور چل رہا تھا جب اس کی ڈیڈ باڈی ڈسکاور ہوتی ہے اس کا پورا بدن گیلا تھا اور اوپر سے شاور چل رہا تھا اس کی باڈی کے آس پاس نہ کوئی خون تھا نہ کوئی چاکو تھا نہ کوئی پسٹول تھی دراصل سومن کی موت الیکٹرک شاک سے ہوئی تھی ہمارے رائٹ رائٹ دراصل گیزر کے اندر کا ارثنگ کا وائر نکال دیا گیا تھا اور سوچ کو ہلکا سا ڈھیلا کر دیا گیا تھا گیلے بدن کے ساتھ جب اس نے سوچ کو ٹچ کیا بند کرنے کے لئے گیزر تو سارا کرنٹ اس کے جسم کے اندر سے دول گیا اور وہیں وہ مر کے گر پڑا یہ ایک سوسائٹ بھی ہو سکتی ہے یا ایک ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا لیکن یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا ایکسیڈنٹ نہیں تھا کی وجہ تمہارے نوول کی کہانی کے چپٹر نمبر تین کے مطابق جب یہ سب لوگ پکنک کے لئے جا رہے تھے اس وقت راجیو یہاں پر کھڑا ہوکے سمن کے ساتھ بات کرتا ہے اور سمن اس وقت باتروم کے اندر تھا اور راجیو سمن سے گیزر بند کرنے کے لئے کہتا لیکن راجیو کو گیزر بند کرنے کے لئے کس نے کہا تھا گیتا نے تو میرے شک کے دائرے میں گیتا اور راجیو دونوں آ جاتے ہیں حالانکہ یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نے کسی کو گیزر بند کرنے کے لئے کہا اور کوئی گیزر بند کرتے وقت مر گیا لیکن یہ اتفاق نہیں تھا وجہ یہ ہے کہ جب میں نے ان تین لوگوں کا سامان چیک کیا تو ان کے سامان کے اندر سے مجھے گیزر کی ارثنگ وائر کا ایک ٹپڑا ملا ایک ٹیسٹر ملا اور ایک ٹیلیگرام ملا اب قتل کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی تمہاری اس نوول کی کہانی کے حساب سے رات کو راجیو اور سومن یہاں پر تاش کھیل رہے تھے اور راجیو اور سومن کا جھگڑا ہوتا ہے سو راجیو کے پاس وجہ ہے سومن کو قتل کرنے کی لیکن جھگڑے سے پہلے ریٹا نام کی لڑکی کا ذکر ہوتا اس کے بعد سیما اور گیتا کچن کے اندر جب سامان سنبھال رہی ہیں اس وقت گیتا ریٹا نام کی لڑکی کے بارے میں سیما سے پوچھتی ہے اور سیما اسے بتاتی ہے کہ ریٹا سومن کی ایکس گرل فرنڈ تھی اور چھ مہینے پہلے اس کی موت ہو گئی تھی کیسے موت ہو گئی تھی اس کی جب میں نے ان تین لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا تو سیما اور راجیو نے مجھے بتایا کہ دراصل ریٹا کی موت کسی بہت خطرناک بیماری سے ہوئی تھی اور واقعی وہ سومن کی ایکس گرل فرنڈ تھی کیا بیماری ہو سکتی ہے پھر اچانک ملے دیمار کے یہ خیال آیا ہے کہ ہنیون پہ آئی ہوئی ایک لڑکی اپنے پتی کے پانی کے گلاس کے اندر کامپوز کی ٹیبلٹ کیوں ڈالتی ہے گیتا اس کا جواب یہ ٹیلیگرام اس ٹیلیگرام پہ لکھا ہے All is dead sorry from doctor All is dead sorry اس طرح کا عجیب میسج کو کسی کو بیجتا نہیں ظاہر ہے کہ یہ میسج ایک کوڈڈ میسج تھا اس کو ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت تھی میں نے جب اس پہ ذرا سی محنت کی اور اس کے اس میسج کے پہلے ایلفابیٹس کو چوز کیا تو کیا بنا All کا A لیا Is کا I Dead کا D اور sorry کا S A I B S AIDS دراصل ریٹا نام کی سمن کی ایکس گرل فرنڈ جو چھ پہینے پہلے مر گئی تھی AIDS سے مری تھی اس کو AIDS کی بیماری تھی گیتا کو شک ہو گیا اس بات کا کہ اگر یہ لڑکی AIDS سے مری ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے تعلق سمن کے ساتھ تھے تو سمن کو بھی AIDS ہو ہنیمون پر آنے سے پہلے اس نے سمن کا ایک بلڈ ٹیسٹ کروایا اور ریپورٹ کا انتظار کر رہی تھی یہ ریپورٹ دراصل ٹیلی گرام کے ذریعے گیتا تک پہنچائی گئی تھی All is dead sorry from ڈاکٹر گیتا کے ڈاکٹر نے یہ ٹیلی گرام پہجا تھا جیسے اس کو پتا چلا کہ سمن ایڈز کا شکار ہے اس نے الیکٹرک شوق کے ساتھ سمن کا قتل کر دیا دراصل یہ قتل گیتا نے کیا am i right absolutely right لیکن تمہاری اس کہانی کا جو نوولیسٹ ہے جس نے یہ کہانی لکھی ہے اس نے بیکار میں راجیو کو اس کے اندر پسانے کی کوشش کی ایک مخوٹا اور راجیو کی دادی کی کہانی اس کے اندر دالی جبکہ مین پلوٹ کے ساتھ مین کہانی کے ساتھ راجیو اور اس مخوٹے کا کوئی تعلق نہیں تھا اس لئے میں تم سے کہتا ہوں اس قسم کے قلیز نوول جو ہے تم پڑا مت کرو ویسے بھی تمہارا یہ جو رائٹر ہے نا بہت انسینسیٹیو قسم کا آدمی ہے کیسے اور اسے کیریکٹر سکیم تک کا تو سنس نہیں سمن جس کا قتل ہوتا ہے وہ ایڈز کا شکار ہے اور بجائے اس کے کہ گیتا کو اس کے ساتھ کوئی سمپیتی ہو وہ اس کا قتل کر دیتی ہے اور سمن کا کیریکٹر اگر اس کو ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ اسے ایڈز ہے تو اسے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہی کس قسم کا رائٹر ہے یہ اگر اسے ایڈز ٹائپ کے سبجیکٹ کے اوپر کچھ لکھنا ہے تو ایسا لکھیں جیسے لوگ کے اندر کوئی جانکاری پیدا ہو کچھ اویرنس پیدا ہو گھڑیا ڈائپ کے تھریلرز لکھ رہا ہے اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے غلیز نوول مت پڑا کرو ڈائپ کے تھریلرز لکھیں جیسے لوگ کے اندر کوئی جانکاری پڑا کرو تو دو پیا ماں پیا دوائی کھائی ماں کھائی برش کیا نا ہاں کیا کچھ میٹھا تو نہیں کھایا نہیں کچھ میٹھا نہیں کھایا سوسو کیا میں سوسو نہیں کیا اور نہیں کروں گا جب تک تم اس طرح کے غلیز نوول پڑتی رہو گی تب تک نہیں مگر روک تو نہیں پاؤ گا نا آپ نے آپ کو کرنے سے اس لئے دم اس طرح کے غلیز نوول پڑنا بم کر دو مجھے اس طرح سے نہیں کی بل آج ہی میں ہی ہاں 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 موسیقی